اسلام علیکم دوستو یہ ہمارے پاس ٹویٹا کرولا آئی ہے دوہدار چار پانچ کا موڈل ہے اس کی کم کرنی ہے ہم نے کمپلیٹ ٹویننگ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کا مینیفول کھولیں گے صحیح ہے یہ مینیفول کھولیں گے اس کے بعد اس کے چاروں پلک کھولیں گے اور ایریڈیٹر کو بھی انشاءاللہ واش کریں گے اس کے بعد اس کی ٹروٹل کھولیں گے یہ مینیفول ہم نے کھول لیا اس کے انجیکٹر وغیرہ ابھی ہم نے نکال لیا ہے اب انشاءاللہ ابھی آپ کو میں دیکھاتا ہوں یہ انجیکٹر رکھیں میں آپ نے آپ دیکھیں اور اس کا مینیفول بھی کھول لیا ہے اب انشاءاللہ اس کے پلک وغیرہ کوائلے وغیرہ یہ سب کھول کے اور انشاءاللہ پروپر طریقے سے اس کو اوکے کریں گے ویڈیو آپ ہماری کمپلیٹ دیکھیں گے اب اس کے پلک کھول لیا تھے اب الحمدلہ ہم آگئے ہیں اس کے پروسس پہ یہ آپ دیکھ لیں یہ اس حال میں تھا یہ کتنا گندہ ہو رہا ہے تو اب ہم فریش کر رہے ہیں اس کو صحیح ہے ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھئے گا یہ دیکھیں کس طریقے سے اس میں تے کچھرا نکل لیا ہے یہ تروٹل آپ دیکھیں بلکل اس کے اندر کاربن بھرا ہے فل یہ دیکھیں کس طریقے سے حال ہوا ہے اس کا باقی علمدلہ ہم نے تیل میں دھو لیا تھا تو سرف سے بھی دھو کے دوبارہ اس کو پانی مار رہے ہیں تاکہ بلکل فریش ہو جائے اب انشاءاللہ اس کو پیٹ کریں گے پروپٹ درکے سے انشاءاللہ اوکے کریں گے اور ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ نیس بنا پاتے تاکہ آپ لوگ سے یہ کمپلیٹ ٹویننگ اس کو بولتا ہے اب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس کو جو نا یہ سار اس کی اندر سے ہم نے صاف کر لیا مٹی کے دل سے پھر سرف سے دھویا ہے تو اب آخری فائنل سرف سے دھو کے دوبارہ ہم اس پہ پانی مار رہے ہیں اور انشاءاللہ بلکل اوکے ہو جائے گا اب سرف سے ایک دفعہ ہم دوبارہ بھی اس کو کر دیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ آئے کیونکہ ہمیں اندر آرہا تھا اس کے اندر کاربن اور بھی ہے لیکن پھر بھی ہم دوبارہ بھی اس کو کر لیتے ہیں دوستہ اس کی بیٹری کھولی ہم نے اس کی وجہ سے اپنا انجیکٹر سرویس کرنے کے لیے تو اس کے اندر دیکھیں تعداب بھی نہیں بلکل خالی ہوئی بھی ہے ایسے بلکل بھی نہیں ہے اب انشاءاللہ اس میں تعداب ڈالیں گے ویڈیو آپ ہماری کمپلیٹ دیکھئے گا باگ اس کے انجیکٹر پہلے واج کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بلکل بھی کسی بھی سیل میں اس میں پانی نہیں ہے اب انشاءاللہ پانی ڈال کے یہ ایجیس کی بیٹری ہے باقی اللہ اب اس پروسس پہ آگا ہے اس کے انجیکٹر واش کرتے ہیں انجیکٹر واش کر کے انشاءاللہ اس کو پروپر طریقے سے اوکے کریں گے اس سارے انجیکٹر یہ دیکھیں ایک اکھر کر کے انشاءاللہ اس کے چار انجیکٹر سروس کریں گے اور انشاءاللہ اوکے ہو جائے گا باقی دوستو یہ کمپریٹ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ ٹویننگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس پرے مار رہا ہے دوستو آپ ایک کام کرئے گا کہ اس کو دوستوں میں لازمی شیئر کرئے گا اور کومنٹ اچھا سا کر دئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اچھا سا کومنٹ کر دئے گا باقی دوستوں میں بھی شیئر کر دئے گا امید ہے آپ کو ویڈیو باری پسند آئے گی یہ دیکھیں کس طریقے سے اس پرے آ رہا ہے اس کا باقی فٹنگ کر کے تو پھر تھوڑا تا لمبی ہو جائے گی ویڈیو اب انشاءاللہ جو ہم دوسری ویڈیو بنایں گے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے باقی ٹروٹل وغیرہ اب انشاءاللہ اوکے کریں گے ٹروٹل ہم تسکی کر چکے ہیں کمپلیٹ سرویس ہو چکے الحمدلہ اب یہ فریش ہو کے سمان رکھا ہے انشاءاللہ فٹنگ کی طرف ہم آتے ہیں اور انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی نا انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے باقی ایک چیز میں آپ کو اور دکھانا چاہ رہا تھا یہ ٹروٹل کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹروٹل میں کیا کیا معاملات ہیں ابھی تم یہ دیکھیں یہ لائنیں آرہی نا سائٹوں میں آپ یہ چیک کریں اس کے اندر یہ اس کی بٹر فلائی بولتا ہے یہ کٹ چکی ہے صحیح ہے اور اب ہم اس کے رپیم چیک کریں گے اگر کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر ہم کوشت کریں گے اس کو چینج نہیں کریں گے اگر رپیم سیٹنگ میں نہیں آتا تو پھر اس کو چینج کر دیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں یہ گیپ ختم کرنے کیلئے کلر بھی کر دیتے ہیں لوگ لیکن وہ اس کا حل نہیں ہے اس کو کلر کر کے اس کو وہ کرنا دیکھیں کتنا گیپ آ رہا ہے آپ کو امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا باقی انشاءاللہ اب اس کو فیٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر پرابلم کرتی ہے کیونکہ پہلے خراب ہوئی بھی تھی اس وجہ سے یہ پتہ نہیں چلنا تھا اب اس کو یہ سامنے آ گئی ہے اب انشاءاللہ اس کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ دیکھیں کس طریقے سے آپ پورا گیپ دیکھیں آپ نظر آ رہا ہوگا آپ گیپ تو اب انشاءاللہ پھر جو نیکس ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو لازمی دکھائیں گے